اسلام علیکم درستو یہ ریموٹ دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے یہ نیا یا پرانا یہ تقریباً چار سال سے استعمال ہو رہا ہے اور آپ اس کا دیکھ رہے ہیں کوئی بٹن وغیرہ کوئی خراب نہیں ہے اس کے اوپر کوئی پرنٹ نہیں مسنگ تو بلکل نیو کنڈیشن میں اسی طرح لگتا ہے بلکل نیا ہے تو یہ اس شیٹ کی وجہ سے ہے تو یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اس کے اوپر یہ شیٹ چڑھا سکتے ہیں اور بلکل اپنے ریموٹ کو نیا رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پلاسٹک شیٹ پانچ روپے کی ملتی ہے یہ سٹیچنیری والی شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ اور اس کے چار پیس کر کے آپ اس طرح ریموٹ پہ ان کو یوز کر سکتے ہیں ایک پیس ریموٹ پہ تقریباً پانچ سے چھے میں نکال جاتا ہے اس کے بعد جا کے خراب ہوتا ہے اس طرح پانچ روپے کی شیٹ آپ دو سال سے زیادہ عرصہ اس پہ چلا سکتے ہیں ریموٹ پہ یہ دیکھیں یہ ابھی کٹ کے میں نے اس کے پیس کی ہوئی ہیں تو یہ دیکھ رہا ہوں گے آپ یہ ایک شیٹ کے چار پیس بنا لی ہیں چھوٹے چھوٹے تو یہ آرام سے ایک پیس جو نا ریموٹ پہ ان پر فل اس کو کور کر لیتا ہے آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ سرہ یہ پرانا میں نے اس پر اوپر لگایا ہوئے تو یہ ابھی تھوڑا خراب ہو گیا تو اس کو اتار کے تو ابھی وہ نیا جو ہے نا وہ لگائیں گے اس کا اب میں کچھ دو سوچ رہا ہوں گے اس کا کور ملتا ہے ریموٹ کور ہوتا ہے وہ کیوں نہیں چڑھا لیتے ایک تو وہ کسٹلی ہوتا ہے تقریبے پچاس ساٹھ روائے سے کام نہیں ملتا دوسرا اس کا وہ فل کور نہیں ہوتا یہاں سے ڈسٹ وغیرہ وہ سائیڈوں سے جاتی رہتی ہے دوسرا اس کی جو پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر سامنے وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے یہ والی اس طرح کی جو ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے تو وہ کریک ہو جاتی ہے کچھ عرصے بعد بہت زیادہ یلو ہوگے تو اس میں یہ اتنا محفوظ نہیں رہتا ریموٹ اتنا صاف نہیں رہتا تو اس کی نسب میں یہ زیادہ سستہ بھی ہے اور اس میں محفوظ بھی زیادہ دین رہتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کا یہ پرانا کور جانا یہ میں اتارنے لگا ہوں تو اس طرح پانچھے مینے بعد جب اس کا بیٹری سیل وغیرہ چینج کریں تو اس ٹائم اس کو آپ یہ نئی پلاسٹک شیٹ اس کے اوپر چڑھا دیں تو اس طرح اس کے اندر یہ ریموٹ بلکل جانا نیا رہتا ہے تو یہ ابھی دیکھیں اس کے ہلکی پھل کی اوپر ڈسٹ ہے یہ میں اس کو کلین کر دیتا ہوں دوبارہ ہلکا سا کوئی چیز کپڑا اگر ہماریں کلین ہو جائے گا اس کے اوپر کیوں کہ یہ آگے سے تھوڑا پھٹا ہوا تھا اس وجہ سے تو ابھی یہ دیکھیں اس کا یہ شیٹ جانا اس کے اوپر جب اس طرح چڑھائیں گے تو یہ بالکل نیا لگتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو تھوڑا صاف کی ہے صاف کر کے ابھی اس کے ایک تو یہ بیٹری سیل چینج کرنے اور دوسرا جو ہے اس کے اوپر نئی شیٹ چڑھانی ہے تو وہ طریقہ کار آپ دیکھیں گا کس طرح اس کے اوپر یہ شیٹ چڑھاتے ہیں اور اس طرح بلکل یہ ریموٹ آپ کا محفوظ رہے گا اس کے بٹن خراب نہیں ہوں گے بٹن کے اوپر جو پرینٹ ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے وہ نہیں مٹے گا تو یہ شیٹ جو اس طرح بلکل اس کو محفوظ رکھتی ہے کلین رکھتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کو اوپن کر کے اس کے سیل چینج کرتے ہیں تو یہ جے ڈاٹ ایس دلاور کے نام سے چینل ہے پریز اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں ابھی ایک پہلے بھی میں نے ایک دفعہ وہ گیزر والی جو ویڈیوز آپ نے دیکھیں ہوں گی اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ سیل جو نا پرانے اگر کام نہ کر رہے ہوں تو ان کو حلقہ سے اس طرح پریس کر دیں تو یہ پھر کچھ حرصہ اور چل جاتے ہیں یہ کوئی جو گاٹ سمجھ لیں آپ فوری طور پر سیل لینے نہ جا سکے ہیں تو عرضی طور پر یہ چلانے کے لیے اس طرح آپ ان کو کام چلا سکتے ہیں اس طرح تھوڑا پریس کر کے اس میں چلا دیں گے وہ چلتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی اس میں یہ نئے سیل لگاتے ہیں تو وہ چونکہ پریس کر کے میں کچھ حرصہ اور میں نے چلا لیا زیادہ تو ابھی وہ اگر وہ نہیں کام کر رہے ہیں دوسرا اس کا کور اوپر والا بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا تو وہ بھی چینج کرنا ہے تو اس لیے میں نے چلیں گے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے ایلپ کو کسی کی آپ نے اقصد دیکھو کہ ریموٹ کے اوپر سے وہ پرنٹ وغیرہ مٹ جاتے ہیں بہت زیادہ وہ میلہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے بچے گراتے ہیں اس طرح تو اس میں تھوڑا محفوظ رہتا ہے یہ پلاسٹک شیڈ میں تو یہ دیکھیں ابھی اس میں نئے سل لگا دی ہیں میں نے اور ابھی یہ شیٹ لگا کے دیکھتے ہیں اور یہ ابھی آپ دیکھیں گے کس طرح اس کیوں پر آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو بہت آسانی سے تو اس طرح یہ پانچ روپے کی ایک شیٹ تقریباً دو سال سے زیادہ عرصہ آپ کے ریموٹ کو اس طرح سکیور رکھتی ہے دو سال سے زیادہ عرصہ یہ یوز ہو جاتی ہے چلتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کو اس طرح ترچہ اپنے رکھنا ہے ٹکون ایک کونہ اس کے بالکل فرنٹ پہ کر لینا ہے سامنے والی سائیڈ پہ اس طرح کر کے تو اس طرح یہ بہت ایزیلی فل کور ہو جائے گا اور دو تین لیئر اس کے اوپر بن جائیں گی صرف سنگل لیئر نہیں ہوگی اس طرح یہ ریموٹ بہت زیادہ محفوظ رہے گا یہ دیکھیں ابھی یہاں سے اس کو اس طرح موف کر کے یہاں سے شروع کرنا ہے اس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح اس کو اس طرح فولڈ کرتے جائیں تو یہ تقریباً دو سے تین لیئر جو ہے اس کے اوپر بن جاتی ہیں اور آرام سے ویزیبل بھی ہے یہ اور کام بھی کرتا ہے بہترین تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح موف کرنا ہے اس کو لگا اور یہ جو اوپر ایک آرہا ہے کارنر اس کا شیٹ کا اس کو اس طرح آپ نیچے کی طرف فولڈ کر دیں یہاں پہ اور یہاں پہ ٹیپ لگا دینی ہے ایک یہ دیکھیں اس طرح یہ اس کو جانا ایجسٹ ہو جاتا ہے آرام سے اس کے اوپر اور بلکل فکس آتا ہے اس طرح لوز نہیں ہوتا اور یہاں سے اس کی یہ جو ایکسٹر بچ رہے پیس سیٹ کا اس کو آپ جانا فولڈ کر کے اس طرح ٹرن کر کے اور اکٹھا کر کے ریموٹ کی بیک سائیڈ پہ لا کے اس کی اوپر بھی اسی طرح ٹیپ لگا دینی ہے تو پلیز یہ اگر لگے آپ کو کہ یہ کسی کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے ویڈیو تو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اپنے واٹس ایپ گروپ بغیرہ پہ اور لائک بھی کیجئے گا چینل کو ویڈیوز کو تو یہ دیکھیں ابھی وہ سائیڈ ہوگی اور یہ ابھی اس کی فرنٹ سائیڈ ہے جہاں پہ یہ اس کی لائٹ ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہ جو اس کا سنسر لائٹ ہے اس کے آگے بہت زیادہ یہ فولڈنگ نہ بنیں وہ لائٹ کے آگے جو نا وہ کیلئر ہو صرف ایک دو جو اس کی لیئرز ہیں شیٹ کی وہی رہے ہیں تو اس طرح بلکل بہترین یہ کام کرتا ہے سینس کرتا ہے آگے ٹی وی کا کیونکہ اگر بہت زیادہ یہاں پہ وہ ٹھک ہو جائے گا تو وہ تھوڑا ایشو ہوگا یہ دیکھیں ابھی یہاں سے یہ اس کا جو یہ لائٹ سینسر ہے یہ بلکل سامنے نظر آ رہا ہے اس میں تو یہ فولڈنگ بنا کے اس طرح اس کے بیک سائٹ پہ کر کے اس کے اون پر بھی اسی طرح ٹیپ جانا یہ لگا دینی ہے تو ابھی آپ نے دیکھا تھا یہ ریموٹ تقریباً چار سال سے یوز ہو رہا ہے اور اس کی کنڈیشن جانا بلکل نیو کی طرح ہے بہترین کوئی اس طرح اس کے اون پر وہ بٹن گسے نہیں ہے اس کے پرنٹ نہیں مٹھا بلکل کلین ہے یہ تو اس طرح یہ درمیان میں ایک دو پیس اور ٹیپ کے لگا دیں تاکہ بلکل یہ سیل ٹائپ ہو جائے اس کے اندر ڈسٹ وغیرہ وہ نہ جائے یہ دیکھیں بلکل بہترین ویزبل ہے اس کے بٹن سارے آرام سے نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح پرس کر کے اس کو آپ کام کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ پرانا کور کچھ عرصے بعد اس کی یہ آلت ہو جاتی ہے پانچھے مینے نکال جاتا ہے لیکن تو پھر آپ جانس کچھ اس طرح چینج کر سکتے ہیں جب اتنا یہ پرانا ہو جائے شیٹ کا نیا پیس لگا کے تو اس کو اتار کے نیا پیس لگا دیں تو یہ دوبارہ پھر اسی طرح ہو جاتا ہے یہ پلیز ایک جے ڈاٹ ایس کا بٹن آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اوکے جی تینک یو